بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فلانا ہمارا ساتھی ہے رشدار ہے وہ اچھا آدمی ہے مسلمانوں پر اچھا گمان کرو بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا متکبر ہے اس نے ہم کو پروڈکول نہیں دیا ہمارے لئے کھڑے نہیں ہوئے ہمارا خیال نہیں کیا یا مسروف تھا یا بے توجہ تھا اس میں تکبر نہیں جو دل کے امراض ہیں اس حوالے سے اپنے اوپر بدگمانی کرنی ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں میں نے ان کو ہٹانی ہے اور فلانے کے اندر اخلاص ہے ہم کو کیا پتا ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے ہم نے فوراں فتوہ لگا لیا کہ اخلاص نہیں ہے اخلاص ہے اخلاص ہے اچھا گمان کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے فرمایا تھا ہماری تربیت کے لئے اللہ مجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعن الناس کبیرہ یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ اپنے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت ہمارے دل میں زیادہ ہو اس کو اپنے سے انچا سمجھیں یہ پاک نبی نے ہمارے لئے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک صافت ہے مطلب یہ ہے کہ دوسرا اخلاص والا ہے میرے اندر فرق ہے دوسرے میں اچھائیاں ہیں میرے اندر فرق ہے یہ شریعت کا قانون ہے شریعت یہ چاہتی ہے ہم اس کے خلاف چلتے ہیں پھر لوگ بھی یہی سمجھیں گے نا کہ آپ میں اخلاص نہیں ہیں تو کبھی بھی دل پر حملہ نہ کرو نیت کی لائیہ مت کرو اس کی نیت اچھی نہیں ہے جو ظاہر نظر آ جائے وہ الگ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ برا کرے اس کا جواب اس کو دے دیں سمجھا دیں نیتوں کی لائیہ مت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے وَلَا تَحَاسَدُوا کسی کی نعمت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو وَلَا تَبَاغَزُوا وَيْسَے کسی کے ساتھ کینہ مت رکھو وَلَا تَدَابَرُوا اور غیبت مت کرو وَلَا تَحِسَسُوا کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو وَلَا تَجَسَسُوا اور جاسوس ہی مت کرو کون کان جا رہا ہے اپنے کام سے کام رکھو وَكُونُ فِي اللَّهِ اخوانَا آپ اس میں بھائی بھائی بن کر رہا ہو اللہ ہم سب کو سمجھتا ہوں موسیقی